بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہور خان ورکنگ از ایلیکچر ہے گورنمنٹ ڈگری کالیج کے ڈی ٹاؤنشپ کوہٹ کوانٹم میکنکس ون کے کورس کوڈ پی جوائی ٹو ون ٹو ٹاپک ڈرڈکشن ٹو کوانٹم میکنکس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کوئیڈ نائنٹین کی پینڈائمنگ کی وجہ سے آن لائن کلاسز کی جانا کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی ہیں اور ان مسائل کو لے کے ہم نے آگے جانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے چیزوں کو کور کر سکے پہلا انٹروڈکشن کوانٹم میکنکس کی طرف جانے سے پہلے اگر ہم مختلف جو آلری ایگزیسٹنگ تیوریز ہیں ان کے بارے میں بات کر لیں کہ وہ کہاں کہاں ورکنگ ورکیبل ہیں کہاں پہ وہ کام کرتے ہیں کہاں پہ وہ چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں تو نیوٹن میکنکس ہے جیسے نیوٹن میکنکس ویک اور ڈیٹیکٹیبل گرویٹیشنل فیلڈ میں ویلیڈ ہے مطلب کہ ہم وہاں پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ گرویٹیشنل فیلڈ بہت کم زور ہو لیکن سٹیل وہ ڈیٹیکٹیبل ہو جیسے ارتھ کے گرویٹیشنل فیلڈ ہے تو ارتھ کے گرویٹیشنل فیلڈ جو ہے یہ بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہے ہم یہاں پر اس کو نیوٹن میکنکس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میکروسکوپک بارڈیز ہیں جو سائز میں بڑے ہیں تو وہ ان کی ڈینامکس کو سٹڈی کرنے جلی بھی ہم نیوٹن میکنکس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی بھی ڈینامکل سسٹم کا سپیڈ جو ہے وہ سپیڈ اپلائیڈ سے بہت زیادہ کم ہے تو پھر وہاں پر بھی نیوٹن میکنکس استعمال ہو سکتا ہے مطلب یہ ہوا کہ اگر گرویٹیشنل فیلڈ بہت زیادہ سٹرانگ ہو تو نیوٹن میکنکس فیل ہوگا اگر سپیڈ آتی دینامکل سسٹم سپیڈ اپلائیڈ کو اپروچ کر رہا ہو تو وہاں پر نیوٹن میکنکس فیل ہوگا سو نیکس جو چیز ہے اب جہاں یہ نیوٹن میکنکس فیل ہوا تو ظاہر ہے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ اور تیوریز کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم ان سرکمسٹانسز میں کسی بھی ایک دینامکل سسٹم کی موشن کو ڈسکرائب کر سکیں تو جنرل تیوریہ اف ریلیٹیویٹی ہے اور جنرل تیوریہ اف ریلیٹیویٹی نائنٹین فیفٹین میں آلبرٹ آئنسٹائن نے پریزنٹ کیا تھا اس کو اور یہ بہت سٹرانگ گریویٹیشنل فیلڈ جہاں پہ ہو جیسے بلیک ہولز وغیرہ ہیں تو وہاں پہ ہم کسی بھی ایک سسٹم کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں بائی یوزنگ جنرل تیوریہ اف ریلیٹیویٹی کنسیپٹس اس کے علاوہ اگر کوئی ایک ایسا سسٹم ہے جس کا جو سپیڈ ہے وہ سپیڈ اف لائیڈ کو اپروچ کر رہا ہو تو پھر اس صورت میں ہم نیوٹین میکینکس نہیں وہاں پہ ہم پھر سپیشل تیوریہ اف ریلیٹیویٹی کا استعمال کریں گے اور سپیشل تیوریہ اف ریلیٹیویٹی بھی نائنٹ آلبرٹ آئنسٹائن نے پریزنٹ کی تھی اور یہ ساری یہ نائنٹین فیفٹین بھی نہیں بلکہ نائنٹین زیرو فائف میں اس کو انہوں نے پیش کیا تھا اور یہ ان سسٹم کی موشن کو ڈسکرائب کر سکتا ہے سپیشل تیوریہ اف ریلیٹیویٹی جہاں پہ اپجکٹ کا یا جہاں پہ ڈیرامیکل سسٹم کا جو سپیڈ ہے وہ کمپیرے بل ہوئی سپیڈ آف لائٹ اور پھر نیکسٹ جو یہاں ہمارا کورس بھی ہے کوانٹم میکینکس کوانٹم میکینکس وہاں استعمال کیا جائے گا جہاں پہ کوئی بھی ایک سسٹم کا جو سائز ہے وہ بہت زیادہ کم ہو وہ اگر اس کا سائز مایکرو لیول پہ ہے تو اس صورت میں ہم نیوٹین میکینکس استعمال نہیں کر سکتے وہاں پہ ہم پھر کوانٹم میکینکس کی طرف جائیں گے اور کوانٹم میکینکس ہے کیا چیز اسی ہی کورس کو پڑھنے کے بعد ہم اس اہل ہوں گے کہ کوانٹم ہے کیا چیز ہے کوانٹم میکینکس کے اگر ہم توڑا ہیسٹری بھی دیکھیں اگر چیز سے کوئی ایک شارپ ہیسٹری تو اس کی نہیں ہے کہ یہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے لیکن ہم اس کی موٹے موٹی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایکچوالی وہ کون سے ایسے چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے کوانٹم میکینکس کی وجود ہوئی تو پہلا جو یہاں پہ میں نے اس کو ذکر کیا ہے وہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ ہے ہنرک ہیرڈز نے اس کو ریپورٹ کیا تھا فرس ٹائم 1887 میں پھر 1900 میں میکس پلانک نے انرجی کونٹائزیشن کے کنسپٹ پیش کیا تھا کہ انرجی جو ہے وہ کنٹنیوز نہیں ہے وہ کونٹائزد ہے وہ کونٹا کی صورت میں موجود ہے مطلب وہ بندلز اور پیکٹس کی صورت میں موجود ہے اور پھر 1905 میں آئنسٹائن نے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ جو کہ ایک فینامینا تھا ہرڈز نے اس کو ریپورٹ کیا تھا 1887 میں تو 1905 تک یہ اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا تھا تو اس کو آئنسٹائن نے ایکسپلین کیا فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو اور پلانکس آئیڈیا کو استعمال کر کے اور پلانکس کا آئیڈیا کیا تھا کہ انرجی جو ہے وہ کونٹائزد ہے وہ پندلز کی صورت میں موجود ہے پھر 19 اور یہ مزید کی بات یہ ہے کہ اسی انرجی کونٹائزیشن کی وجہ سے ہی میکس پلانک اور آئنسٹائن دونوں کو نویل پرائز بھی میرے تھے 1913 میں پھر نیل بوہر نے ایٹم کی سٹیبلیٹی کو ایکسپلین کیا تھا اور اس سے پہلے ایٹم کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جب الیکٹرانز ریوالف کرتے ہیں راؤنڈا نوکلیس تو وہ الیکٹر مگنیٹک تیوری کے مطابق چونکہ ایکسلیریٹڈ الیکٹران ہوتے ہیں لہذا ایکسلیریٹڈ الیکٹران چونکہ ریڈیئٹ کرتے ہیں تو وہ کنٹینیوسلی ریڈیئٹ کریں گے اور اگر وہ کنٹینیوسلی ریڈیئٹ کر رہے ہیں تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ ایٹم سٹیبل نہیں ہوگا وہ انسٹیبل ہوگا اور کچھ ٹائم کے بعد اس کی جو ایٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن چونکہ ایٹم کافی عرصے تک یا سٹیبل ایٹم جو ہیں وہ مارے پاس موجود ہیں سو ان نے نیل بوہر نے پھر نائنٹین ترٹین میں یہ اسی کونٹرائزیشن کے کنسپٹ سے متاثر ہو کر ایٹم کی سٹیبلیٹی کو ایکسپلین کیا تھا اور نیل بوہر نے نائنٹین ٹوینٹی تری میں کورسپونڈنس پرنسپل کا ذکر کیا اور انہوں نے ایک طرح سے ایک بریج برانے کی کوشش کی بیٹوین کونٹر میکنیکس اور کلاسیکل میکنیکس اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مایکرو لیول پہ جو نمبر اف سپیشیز ہیں اگر وہ بہت زیادہ ہیں اور تو اس صورت میں پھر جو کونٹر میکنیکس کی ریزلٹ ہیں اور کلاسیکل میکنیکس کی ریزلٹ ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے مطلب یہ کہ کونٹرائزیشن کا جو کنسپٹ ہے وہ اس صورت میں بہت زیادہ ویلڈ ہیں اگر ہمارے پاس جو نمبر اف پوانٹا ہیں اگر وہ بہت زیادہ کم ہے تو اس صورت میں پھر نائنٹین ٹوینٹی تری میں ہی لویس ڈی بروائی نے مٹیریل ویوز کی تیوری کو کوئن کیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایک میٹر جو ہے اس کے ساتھ اسوسییٹیڈ ویوز ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مٹیریل ویوز کا ویولیندھ ہے اس کو ہم علوم کر سکتے ہیں بار یوزنگ ڈس پارٹیکلر ایکویشن ویچھ اس لیمڈا ایس ایکل ٹو ایچو اور پی اور پی یہاں پہ مومنٹم آب دی پارٹیکل ہے اچ جو ہے وہ پلانکز کانسٹنٹ ہے جبکہ لیمڈا ہمارے پاس ویو لیندھ ہے اور یہ ویو لیندھ ہمارے پاس اس کنونیشنل ویوز کے نہیں ہیں جیسے واتر ویوز ہو گئے یا الیکٹر مگنیٹک ویوز بلکہ یہ مٹیریل ویوز ایک نیا کنسپٹ ہونے نے کوئن کیا تھا نینٹین ٹوئنٹی تری میں پھر نینٹین ٹوئنٹی سیون میں ورنر ہزمبرگ نے انسٹینٹی پرنسپل کو پریزنٹ کیا انہوں نے یہ کہا کہ مائکرو لیول پہ اگر آپ کسی ایک سسٹم کی پوزیشن کو کمپلیٹلی سپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ جو مومنٹم ہوگا وہ انسپیسیفائید ہوگا مومنٹم انسٹن ہو جائے گا سو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں مومنٹم اور پوزیشن کو ایک سیم ٹائم ایکزیکلی میر نہیں کر سکتے ایک کی اگر آپ ایکیریسی بڑھا رہے ہو تو دوسرا انسٹن ہوتا جائے گا اچھا اب کوانٹم میکنکس ہے کیوں مطلب کہ جو اگزیسٹنگ تیوریز تھی ان کی موجودگی میں ہمیں کوانٹم میکنکس کی ضرورت کیوں پیش آئی تو کوانٹم میکنکس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ الیکٹر مگنٹک سپیکٹرم جو بلیک باڈی ریڈیشن بلیک باڈی کی ریڈیشن سے ہمیں مل رہا تھا تو آپ اس کو یہاں اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس وقت جو ہے اس کی وضاحت نہیں ہو پا رہی تھی اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا تھا یوزنگ آلڈی اگزیسٹنگ تیوریز اسے الیکٹر مگنٹک تیوریز وغیرہ ہو گئے تو یہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایک خاص ٹیمپریچر پہ جیسے 500 کلون ہے اس ٹیمپریچر پہ جو انٹینسٹی ہے کسی بھی ایک ویو کسی بھی ایک فرکوینسی پہ تو وہ میکسیمم ہے ایک سرٹن فرکوینسی اور اس سرٹن فرکوینسی سے اگر ہم کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی انٹینسٹی میں کمی آ رہی ہے اور اگر ہم اس سرٹن فرکوینسی سے آگے جا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی انٹینسٹی میں کمی آ رہی ہے تو یہ چیز پہلے سے موجود جو تیوریز تھی اس کو وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھے تو یہاں سے ہم میں ایک نئی تیوری کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے وہ اس کنسیپٹ کو اور اس ریالیٹی کو ایکسپلین کر سکے اس کے علاوہ کامٹن ایفیکٹ ہے کامٹن ایفیکٹ جس کو ہم پڑھیں گے بھی اسی ایک سلائیڈ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے وہاں پر بھی جو کلاسیکل تیوریز تھی وہ فیل ہو رہی تھی وہ اسی اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھے فوٹو ایلیکٹرک ایفیکٹ جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ ایٹین ڈیٹی سیون میں یہ فرس ٹائم ریپورٹ ہوا تھا اور ٹیل نائنٹین ڈیرو فائف یہ ہمارے پاس ایک قیسچن مارک تھا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے لہذا یہاں پر بھی ہمیں ایک نئی تیوری کی ضرورت پیش آئی جس کے لئے پھر تینکنگ شروع کی گئی اور یوں کوانٹم میکنکس کی وجود کو وجود ملا پھر اس کے بعد پیر پروڈکشن ہے کہ کوئی بھی فوٹان سے ایک الیکٹران پوزیٹران پیدا ہوتے ہیں سو یہاں اس چیز کو بھی ہم تبیہ ایکسپلین کر سکتے ہیں یا اس چیز کو ہم تبیہ مان سکتے ہیں اگر ہم کوانٹائزیشن کی کنسپٹ کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اب ہم نے اس کا خلاصہ پیش کرنا ہے کہ کلاسیکل میکنکس اور کوانٹم میکنکس ہے کیا اور کیا ڈیفرنسز ہیں ان میں تو کلاسیکل میکنکس جو ہے یہ سٹڈی ہے مایکروسکوپک لیول پہ مطلب جب جہاں پہ چیزی چیزوں کا سائز زیادہ ہو تو وہاں پہ ہم اس کو کلاسیکل میکنکس کی ذریعے ہم چیزوں کو ایکسپلین کریں گے اور اس کے علاوہ کوانٹم میکنکس جو ہے یہ مایکروسکوپک لیول پہ چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے کلاسیکل کلاسیکل میکنکس میں انرجی اور اس کا ایکسچینج ویڈ میٹر یہ کنٹنیوز ہے جبکہ کانٹم میکنکس میں یہ ایکسچینج جو ہے یہ کنٹنیوز نہیں ہے بلکہ یہ کونٹائزد ہے اور ہر ایک کونٹا کی جو انرجی ہے وہ اچ میو ہے جہاں پہ میو فرکوینسی ہے سو اور انجی یہ نمبر آف کونٹا ہے یا نمبر آف فوٹان ہے جس کے ساتھ آج کل ہم ویل فیملیئر ہیں کلاسیکل میکنکس میں کسی بھی ایک دینامیکل سسٹم کی پوزیشن کو ہم ایکزیکٹل لوکیٹ کر سکتے ہیں سپیس میں جبکہ کونٹا میکنکس میں ہم ایسا نہیں کر سکتے کونٹا میکنکس میں پوزیشن ہمارے پاس انسرٹن ہوتا ہے اور یہ انسرٹنٹی کی انسرٹنٹی پرنسیپل ہے اس ریلیشن کے مطابق برابر ہوتا ہے ڈیلکس جو انسرٹنٹی پوزیشن ہے اس کے علاوہ کلاسیکل میکنکس میں پارٹیکل اور ویوز یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں دو ڈیفرنٹ مختلف کنسپٹس ہیں جبکہ کونٹا میکنکس میں پارٹیکل ان ویوز ایک ہی سسٹم کے دو مختلف اسپیکٹس ہیں دو مختلف پہلو ہیں مطلب یہ کہ آپ کسی بھی ڈینامیکل سسٹم کو یا تو ویوز سمجھ کر ایکسپلین کریں گے اور یا پھر پارٹیکل سمجھ کر اس کو ایکسپلین کر لیں گے تو یہ دو مختلف پہلو ہیں آپ جس نظر سے بھی اس کو دیکھیں گے لیکن سیم ٹائم آپ کسی ایک اسپیکٹ کو پک کریں گے اس کو ایکسپلین کرنے کے لئے اس کے علاوہ کسی بھی ایک پارٹیکل کی ڈائنامیک کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں جب کونٹم میکنیکس میں ہم کسی سسٹم یا کسی پارٹیکل کی ڈائنامیک کو ویو فنکشن کے ذریع اس کو ہم ویولینٹ اور ایمپلیچوٹ کے ذریعے ڈسکرائب کرتے ہیں بیان کرتے ہیں جب کہ ویو جو ہیں کونٹم میکنیکس میں ویو جو ہیں وہ can be treated as a particle and particles may be treated as a wave یہ ڈوال نیچر ہوتا ہے کونٹم میکنیکس میں پارٹیکل کو ویو کے سلائیڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کونٹن ایفکٹ جو ہے یہ بھی صرف کونٹم میکنیکل کنسپٹ کو ایکسپٹ کر کے ہی ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں تو یہ کیا چیز کونٹن ایفکٹ فوٹان کی جو سکیٹرنگ ہے ایک الیکٹران سے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کونٹ ایفکٹ اچھا اب جیسے یہاں پہ ایک الیکٹران ہے جیسے یہ ایک فوٹان آرہا ہے اور یہ فوٹان اس الیکٹران کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتا ہے تو یہاں سے وہ سکیٹر ہوتا ہے اور سکیٹرنگ ہونے کی صورت میں یہ جو الیکٹران ہے یہ اس طرف سکیٹر ہو جاتا ہے اور جو فوٹان ہے وہ اس ڈیریکشن میں سکیٹر ہوا ہے سو یہاں پہ انسیڈنٹ فوٹان چونکہ یوں سیدھا سکیٹر جا رہا تھا تو سکیٹر فوٹان کچھ انگل بنا رہا ہے جو کہ تیٹا ہے ہم کیسے ایکسپین کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں فوٹان کو اس پارٹیکل کنسیلر کرنے جو کہ ایک کوانٹو میکنیکل کنسیپٹ ہے تو دی ویولیند آف دی سکیٹر فوٹان اس گریٹر دن انسیڈنٹ فوٹان یہ ایک ابزورویشن ہے یہاں پہ دیس ڈیفرنس ناٹ انڈرسٹینڈیبل فرام الیکٹر مگنیٹک پوائنٹ آف کیسے الیکٹر مگنیٹک پوائنٹ آف یو سے یہ انڈرسٹینڈیبل نہیں تھی دیکھیں اگر ایک فوٹان آتا ہے وہ کسی ایٹم میں موجود نوکلیس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو وہاں پہ وہ اس الیکٹران کو اسیلیٹ کے برابر ہوگی اور جب یہاں الیکٹران اسیلیٹ کرے گا تو اتنی فریکونسی کی ویوز جنریٹ کرے گا جو فریکونسی اس الیکٹران کی اسیلیشن کی ہے یہاں اگر کوئی انٹریکشن ہے تو اگر اس انکومن فوٹان کی ابزارپشن بھی ہوتی ہے تو اس صورت میں جب ری ایمیشن ہوگی تو ری ایمیشن اسی ہی اتنی فریکونسی کے ہوگی جتنا اس الیکٹران نے جتنی فریکونسی کا فوٹان نے ابزارپ کیا ہوگا لیکن ایکسپریمنٹلی یہ نہیں دیکھا گیا ایکسپریمنٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سکیٹرڈ فوٹان ہے تو اس کی فریکونسی کم ہے کمپیر ٹو انسین فوٹان لہذا یہ ایک کوئیسٹن مارک تھا یہاں پہ میکسن کی الیکٹر مگنیٹک تیوری پہ تو یہ اس کو ایکسپریمنٹل نہیں کر پا رہا تھا تو یہاں پر بھی ہمیں کوانٹم میکنیکل کنسپٹ کو ایکسپٹ کر کے ہی اس چیز کو ایکسپرین کیا جا سکتا ہے اچھا اب یہ جو ڈیفرنس ہے انسیڈنٹ فوٹان اور سکیٹڈ فوٹان کے ویولیند کے درمیان اس کو ہم کمٹن شفٹ کہتے ہیں اور کمٹن شفٹ کو کمٹن نے ڈیریاب کیا تھا اب الاسٹک کولیجن اب الاسٹک کولیجن جو ہے وہ ظاہر ہے پارٹیکلز کی درمیان ہی ممکن ہے سو لہذا کمٹن نے یہ ایکسپٹ کیا اس بات کو قبول کیا کہ ہاں فوٹان جو ہے انرجی ہے وہ فوٹان کی صورت میں پائی جاتی ہے اور اس میں سے ہر ایک جو پارٹیکل ہے ہر ایک فوٹان جو ہے ہم اس کو پارٹیکل کنسیڈر کر سکتے ہیں اور پارٹیکل کی انٹریکشن ہے ویڈ الیکٹران یہ ایسا ہی ہے جیسے بیلئیڈ بال ہوں جیسے دو بیلئیڈ بال آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو یہاں پر بھی وہی سیچویشن ہے سو ہم یہاں جو الاسٹی کلیجن کے تیورم ہیں ان کو استعمال کر سکتے اور الاسٹی کلیجن کیسے جو کینٹک انرجی کی کنزرویشن کو یوز کر کے کامٹن اس ڈیلیمہ کو حل کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور یہ کامٹن شفٹ ہے یہ متمیٹکلی لیمڈا سی سے ہم ظاہر کر سکتے ہیں لیمڈا پرائیم مائنس لیمڈا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیمڈا سی لیمڈا پرائیم مائنس لیمڈا لیمڈا پرائیم آفتر سکیٹرنگ ویولیند ہے اور لیمڈا جو ہے بیفور سکیٹرنگ ویولیند ہے لیمڈا جو ہے انسیڈنٹ ویولیند ہے اور لیمڈا پرائیم شفٹ برابر ہوگا اچ اور ایم نارڈ سی انتو ون مائنس cause of تیٹر ایم نارڈ میرے پاس ریسٹ مائنس of the electron ہے سی سپیڈ آف لائٹ ہے اور اچ جو ہے وہ پلانک کانسٹنٹ ہے اور تیٹر جو ہے یہ ہمارے پاس سکیٹرڈ فوٹان کی انگل ہے